اس سے لاب ہوگا آگے کی خبروں کا رکھ کرتے ہیں کانگریس کے پندھرہ پرتیاشوں کو لے کر یعنی جو راجستان کے بچے ہوئے پندھرہ دعویدار ہیں پرتیاشی ہوں گے امیدوار ہوں گے ان کو لے کر منتھن لگاتا چل رہا ہے پرتیاشوں کی دوسری سوچی کو لے کر قوائد کی جا رہی ہے کانگریس کے اندر لوگ سبا کارڈینیٹر پردیش الیکشن کامیٹی کی ریپورٹ پر شرچہ کی جا رہی ہے جاہپور سے پرتاب سنگھ کھاچری آواز اور ڈاکٹر مہیش جوشی یہ دو دعویدار مانے جا رہے ہیں جاہپور سے رفی خان اور سورانیم چترو ویدی بھی ویسے دعویدار ہیں کرولی دھولپور سے انیتا جاتو ممتہ بھوپیش لکھی رام بیروا بھی کانگریس کی طرف سے ٹکٹ کی دوڑ میں مانے جا رہے ہیں اجمیر سے بات کریں تو وکاس چودری کا نام ہے رام چندر چودری بھی اس دوڑ میں ہیں رام نواز گاوریہ کی بھی دعویداری اجمیر کی لوگ سبا سیٹ کو لے کر کانگریس کی طرف سے مانی جا رہی ہے اور دوسری اور جھالاوار سے پرمود جین بھایا اور رام نارین مینا یہ بھی دعویدار مانے جا رہے ہیں کوٹا کی اگر بات کی جائے تو اشوک چاندنا شانتی دھاری وال اور رام نارین مینا یہ تین نام ہیں جن پر مانا جا رہے ہیں کہ کانگریس منتھن کر رہی ہے بار بیرک سے بات کی جائے تو ہیما رام چودری کرنل سونا رام اور پربھا چودری یہاں پر بھی تین نام کا پینل بتایا جا رہا ہے بھیل وارا سے دھیرج گرجر راملال جاٹ اور راجن تریویدی بی کانیر سے بھی دعویداروں کے نام سامنے ہیں تو منتھن لگاتار راکیش کیا جا رہا ہے کانگریس کے اندر پندرہ سیٹوں پر کون دعویدار ہوگا اور یہ جو نام سامنے آنے کیا یہ مانا جائے کہ یہ ایک پینل تیار کیا گیا اب یہ پینل آگے کانگریس کی الیکشن کمیٹی کے پاس جائے گا اور پھر وہاں پر انتی محل لگے گی بلکل دیکھیں رواندری جی جس طریقے سے چناؤ کی تاریخ آنے جا رہی ہے اور کانگریس اپنے پرتیاسیوں کو لے کر جلد ہی گوشنا کر سکتی ہے کیونکہ سترہ تاریخ کو راہل گاندی کی مہاراشت میں بڑی سبا ہے اس میں پردیس کے سبھی کانگریسی نیتا جائیں گے ساتھ ہی اے آئی سی سی کے تمام جو نیتا ہیں وہ بھی اس میں جائیں گے اس سے پہلے سینٹرل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ ہو سکتی ہے جس میں جو بچے ہوئے پرتیاسی ہیں ان کو لے کر منتھن ہو کر سمباؤنا جاتا جارہی ہے کی جلدی ایک دو دن میں یہ بیٹھاک ہوگی جہاں تک راجستان میں چونکہ دس پرتیاسی ابھی تک کانگریس نے گوشت کیے ہیں پندرہ سیٹوں پر پرتیاسی گوشت کرنا باقی ہے تو ان سیٹوں کے لیے پارٹی میں جس طریقے سے جو منتھن چل رہا ہے چاہے جاتیگت سمی کرنوں کے دیکھا جا رہا ہے مہیلہوں کو کن سیٹوں پر جو وزن دیا جائے وہاں پر یہ سماؤنا ہے تلاسی جاری ہیں ایسے مجبوط پرتیاسی تلاسے جارے ہیں جو چونکہ پچھلے دو بار سے دو لوگ سبا چناؤ سے کانگریس اپنا خاتا راجستان میں نہیں کھول پائی ہے اب کس طریقے سے یہاں پر راجستان لگ بک دس سے بارہ سیٹے کم سے کم جیت سکے اس طرح کے پریاس کیے جارے ہیں دو سا میں جس طریقے سے جو دو سا یا سبی ہم لوگ سبا چھتر وائز جو سیٹے ہیں ان پر بات کر رہے تھا دو سا میں مرانلال مینہ موجودہ ودائک ہیں سچن پیلٹ کے سمرتک مانے جاتے ہیں دو سا میں گوجر اور مینہ باہل چھتر ہیں تو چونکہ وہاں پر جو پور منتری ہیں ان کے بیٹے کمل مینہ بھی داویدار ہیں اور جو پور ودائک رہے ہیں امپرکاس ہڈلا وہ بھی داویدار ہیں لیکن یہاں پر سب سے زیادہ مجبوط داویداری جو ہے مراری مینہ کی اسی طریقے سے جو پالیس شیٹ پر کانگریس مہیلہ پرتیاسی کو توجہ دے سکتی ہے کیونکہ یہاں دبیا مدیرنا اور سنگیتہ بینیوال دونوں داویدار ہیں جو دبیا مدیرنا ہیں وہ مدیرنا پریوار سے رہی ہیں جن کا وہاں کی راجلیتی میں ایک بڑا وجود رہا ہے دوسری طرف ادھلال آنجنہ جو ہے یہ بھی پربل داویداروں میں سے ہیں کیونکہ ادھلال آنجنہ ورش منتری رہے ہیں اور ایک پرباو سالی سماس سیوی کے روپ میں ان کی وہاں پر پہچان ہے کوٹا میں اسوک چاندرہ اور سانتی دھاریوال کے ساتھ ساتھ رام ناران یہ تینوں پرتیاسی ہیں تو اب اسوک چاندرہ موجودہ ودائک ہیں جبکہ جو سانتی دھاریوال ہیں وہ ایک قدعور منتری رہے ہیں پہلے کئی بار منتری رہے ہیں اشو گیلوت کے سب سے وشوشنی منتریوں میں سے ایک ہیں تو اب سمی کرن ہم دیکھتے ہیں جیپور کی طرف آتے ہیں تو جیپور میں چونکہ جیپور گرامین اور جیپور دو لوگ سباشیٹے ہیں دونوں پر ابھی تک کانگریس نے پرتیاسی گوشت نہیں کیے ہیں جس میں جیپور شہر میں کانگریس ایک ایسے پرتیاسی کی تلاس میں ہے جس میں چونکہ پرتاب سینگھ خاچری آواز ایک سرومانی نیتا کی طور پر یہاں جانے جاتے ہیں اور چھاتر راجنیتی سے ہی انہوں نے اپنا راجنیتی وجود بنائے ہیں مہش جوسی پہلے سانسط رہ چکے ہیں اس لئے داویداری ان کی بھی ہے حالانکہ پچھلی بار جب ودایقوں کے ستھیپیہ کے پرکرن میں جو ہے کیندری آلہ کمان نے مہش جوسی کو لے کر ناراجگی بھی جتائی تھی تو یہ ان کے لئے ایک نکراتمک پہلو ہو سکتا ہے جیپور گرامین سیٹ کی بات کریں تو جیپور گرامین سیٹ پر کانگریس منی سیادہو پر داو کھیل سکتی ہے کیونکہ منی سیادہو حالی میں جو ہے ساپ پراہ سے ودایق کا چناؤ جیتے ہیں اس کے علاوہ وہاں سے جو کانگریس کے پور پرتیاسی رہے ہیں لالچن کٹاریا انہوں نے کانگریس چھوٹ کر بھاجپا جوئن کر لی ہے ایسے میں جیپور گرامین علاقے میں کانگریس کو مجبوط پرتیاسی کی تلاس ہے جس میں کوئی یوہ جاٹ چہرہ یا راجپور چہرہ بھی ہو سکتا ہے تو تمام ایسے جو سمی کرن ہیں جو لوگ سبا چھتر وائج ان پر اب کانگریس میں منتن ہوگا کہ کہاں کس آدھار پر کونسا پرتیاسی جتاؤ ہے ان کے سمرتھوں کی سنکھیا وہاں پر کس طریقے سے ہے جو پارٹی میں ان کی موجودہ استطیق کیا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ایک سرمانی نیتا بن سکے ہے اور لوگ وہاں اس کو ووٹ دے کر کے اور ایک ویجیتہ پرتیاسی بنا سکے لوگ سبا چیٹ میں وہ دس سے بارہ چیٹے کانگریس یہاں سے آسانی سے نکال سکتی ہے ایسی کانگریس امید لگا کر کے چل رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ سبا کے پرتیاسی سامنے آتے ہیں اور مدان کا پرتیسط رہتا ہے وہ کس طریقے سے راکیش نظر بنایا رکھے جو کانگریس کا گھٹنا کرم چل رہا ہے ٹکٹوں کو لے کر آپ سے بات کریں گے آگے اپ ڈیٹ لیں گے کیونکہ کل چناوکی بھی گھوشنا ہو نہیں ہے